موسیقی خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے جہاں مزیراعلا پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت پنجاب حکومت نے گائیں بکریاں زبا کرنے پر پبندی آئیت کر دی صوبے میں لائف سٹاک سیکٹر کی پیداوار میں اضافے کے لیے ایمرجنسی لگانے کا فیصلہ کر لیا مزید افصلا بیورو چیف لاہورمی اکبیر احمد کی اس رپورٹ میں نگران مزیراعلا پنجاب محسن نقوی کی جانب سے لائف سٹاک سیکٹر کی پیداوار بڑھانے کیلئے موفید مادہ جانور کو زبا کرنے پر پبندی آئیت کر دی گئے جس کا اطلاق صوبے کے تمام ازلا بھی ہوگا اس کے ساتھ پنجاب حکومت نے لائف سٹاک سیکٹر کی پیداوار میں اضافے کے لیے ایمرجنسی لگانے کا بھی فیصلہ کیا ہے اس زمان میں نگران مزیراعلا لائف سٹاک کی پیداوار اور اکسپورٹ بڑھانے کے لیے حتمی پلان طلب کر لیا اس حوالے سے نگران مزیراعلا پنجاب کا کہنا ہے کہ صوبے میں جانور کے بیماریوں سے پاک زون قائم کیے جائیں گے سعودی عرب قویت اور متحدہ عربہ مارات میں لائف سٹاک اکسپورٹ کرنے کی بہت مجائش ہے جس سے فائدہ اٹھاتے ہو ہم گلجی ممالک میں لائف سٹاک کے برامداد کو بڑھانے کے لیے اقدامات کریں گے صوبائی وزیر لائف سٹاک ابراہیم حسن مراد نے کہا ہے کہ دور جدید کے تقاضوں سے ہم آنگ ہونے اور کسانت اور تمام علومات بہت سانی پہنچانے کے لیے جلد ای ریڈیو اسٹیشن کا قیام عمل میں لانا ہوگا ان خیالات کے اظہار صوبائی وزیر نے اپنے کیمپ آفیس میں ایک آم اجلاس کے صدارت کی دوران کیا اجلاس میں لائف سٹاک ریڈیو اسٹیشن کے قیام بارے پی آئی ٹی بی کے جانب سے صوبائی وزیر کو بریفنگ دے گئے اس موقع پر صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ جدید دور کے تقاضوں کے تحت ای ریڈیو کی جانب جانب جانا ہوگا فوری طور پر ای موبائل ریڈیو کے قیام عمل میں لانے کے لیے بنیادی رانچی کے حوالے سے فرنش تیار کریں 921 موبائل ایپ کے ذریعے ریڈیو سروسز فرام کی جائیں کسانوں کا فیڈبیک ایپ نظام مطارف کروائے جائے اور ای ریڈیو سروسز کو سوشل میڈیا پیج کے ساتھ لنک کیا جائے ابراہیم محسن مراد نے کہا ہے کہ سروے کروائے جائے کہ کسانوں کے پاس معلومات تک رسائی کا بہترین ذریعہ کون سا ہے میکمہ لائف سٹاک اینڈ ایگریکلچر اینڈ رائیڈ موبائل کی استعمال کا سروے کریں گے سوشل میڈیا کا استعمال اور ڈیٹا پیکج بھی سروے میں شامل ہوگا ٹول فری کسان لائن جیسی آپشن کو پنانے کی ضرورت ہے تہاں فارمر ایپ بنا کر کسانوں کو مستفید کرنا ہوگا